بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں عارف حمید بھٹی ایک عام شہری اور آپ دیکھیں یوٹیوب چینل اگر پسند آئے سبسکرائب کریں لائک کریں تو ہو سکتا ہے شیئر کریں کرونا وائرس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اس میں وزیر اعظم پاکستان نے عمران خان صاحب نے غیر دمیداری کا مظاہرہ کیا ایک دفعہ نہیں تین چار دفعہ پاکستان کے اہمداروں نے انہیں کہا کہ آپ اس وبا کو غلط طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں اس کے نقصانات بے پناہ ہوں گے لیکن شاید وہ کسی خواب یا کسی بھی وجہ سے یا کسی ایک شخصیت کے کہنے پہ اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے تھے بار بار سبائی حکومتیں اور ملک سے محبت کرنے والے لوگ ان کو کہتے رہے کہ سر لاکڈاؤن کریں نہیں تو نہ قابل تلافی نقصان ہوگا لیکن ان کی زد ان کی انہا ان میں 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 انہیں کوئی کام نہیں کرنے دے رہی تھی حیر بلاخر یہ الگ کہانی ہے کہ لاکڈاؤن پنجاب میں کس کے کہنے پہ ہوا یہ سب کو بتا ہے بہرحال اس میں آن بورڈ نہیں تھی تو وزیر عظم نہیں تھے اس کرونا وائرس پہ یقیناً سیاسی جماعتوں نے سیاست بھی کی نواز شریف بھی واپس آئے سوری شہباز شریف صاحب ملک میں واپس آئے بلاول صاحب نے بھی کرونا وائرس پہ لاکڈاؤن اور اکٹھے ہو کے چلنے کا بارہا کہا شہباز شریف صاحب نے بھی کہا مسلم لیگ نون نے بھی کہا تاہم وقتاً وقتاً دونوں جماعتینوں جماعتوں حکومت اور اپوزیشن میں پوائنڈ سکورنگ بھی ہوتی رہی بلا آخر کرونا وائرس کا جال بچ گیا اکانومی آپ جانتے ہیں ناظرین سال ڈیڑھ سال سے زمین بوز ہو چکی ہے ناکس کارکردگی کی وجہ سے ناکس پارکردگی پالسیوں کی وجہ سے وینہ ہونے کی وجہ سے ناظرین یہ ایک کرواہ سچ ہے کہ پاکستان بہت زیادہ کرائیسیز میں مجودہ حکومت وزیر پی ٹی آئی کو ملا لیکن جو ان سے امیدیں وابستہ تھی جنہوں نے ان کو ووٹ دیا یا جو ان کو لے کر آئے ان کا خیال تھا ماضی کے حکمرانوں کی نسبت یہ بہتر کارکردگی گوڈ گورنرز کے ذریعے لوگوں کو رلیف دیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا پہلے دن سے من پسند فیصلے کیے جانے لگے ناہل اور جن پر بعض پہ الزامت ہے کرپشن پہ وہ ان کے قریب ہوتے گئے وزیر آدم کے جیسے جیسے وہ ناہل لوگ جو جس کام کو قویل نہیں رکھتے تھے سمجھ نہیں رکھتے تھے وزیر آدم عمرانہ کے قریب ہوتے رہے کچھ لوگ ان کے ساتھ فاصلے بڑھتے رہے عوام کا اعتماد بھی کم ہوتا رہا یقینی بات ہے اس میں اکانومی بہت زیادہ زمین بوز ہو گئی ڈالر اس وقت پاکستان کی سب سے اوپر والی سطح پر آ چکا ہے ایک ڈالر کی قیمت بڑھنے کا مقصد ہوتا ہے کہ پاکستان پہ اربوں روپے کا کرزہ زیادہ ہو گیا دنوں ہی دنوں میں ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں رہا انڈسٹری زمین بوز ہوتی جاتی رہی ٹیکس کلیکشن میں حکومت ٹوٹلی فیل ٹوٹلی فیل ٹوٹلی فیل ہو گئی کرونا وائرس ایسا چیلنج آیا تھا کہ خیال تھا کہ بروقت فیصلے عمران خان صاحب کریں گے لیکن اس میں بھی نہیں کر سکے اس میں ان کے چار اڈوائزر اور چار بیوروکریٹ کے قریب لوگوں نے ان کو گمراہی میں رکھا اور انڈ پہ پھر انہی کو فیصلہ کرنا پڑا جو فیصلہ کرتے رہے ہیں آج ایک بہت بڑے غیر ملکی جریدے نے لکھا ہے کہ وزیر آدم کو سائیڈ پہ کر دیا گیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا اس کو پڑھ لیں کیونکہ اس پہ ان کو بڑا یقین ہے مغرب کے یہ بڑے ریفریس دیتے ہیں اسلام سے نہیں سیکھتے مغرب سے سیکھتے ہیں اب ناظرین ان کی بغیر مرضی کے چاروں صوبوں میں لاگ ڈاؤن کے فیصلے ہو گئے اور اس کے کچھ سمرات آنے شروع ہو گئے ایک سٹیج ایسی آئی کہ اب میں نام نہیں لوں گا اسلام آباد کی سب سے اہم ترین شخصیت اب یہ میں نام نہیں لے رہا او ایس ڈی ٹائپ بنا دی گئی صرف میڈیا ٹاک کریں اور خود کا رانجہ راضی کریں میں نے یہ کیا میں وہ ہوں میں فلاں ہوں میں ٹیمک ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کو میں پسند نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس شخص میں آجزی نہیں میں اسے آجز کر دیتا ہوں اب سے کچھ عرصے قبل کچھ معاف قبل میں نے کہا ایک سہب علم سے بہت مذہبی سکولر ہیں سہب علم ہیں تو میں نے کہا سارا یہ حکومت سخت مشکلات میں جا رہی ہے لوگوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوتا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ اس کی حکومت نہیں ہے جو بظاہر ہے اور یہ زیادہ دیر چلے گا بھی نہیں اس طرح میں حیران تھا میں کہہ رہا تھا لوگوں نے ان کو ووڈ دیا ہے پانچ سال کے لیے منتحب کی ہے اہم لوگ ان کے ساتھ ہیں تو یہ سہب علم بھی ہیں اور میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر کوئی روحانی طلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ آج کل دنیا میں کسی کہا ان میں سے وہ قابل اعترام قابل عزت قابل سلام وہ شخصیت ہے لیکن چند دن پہلے چار پانچ ایسے واقعت ہوئے ناظرین چار پانچ روز میں اس تیزی سے مجھے انفرمیشن آئی مجھے وہ بزرگ یاد آگئے اللہ ان کو لبی زندگی صحت ندرستی دے ایسے ہی کچھ ہوا جو لفظ با لفظ انہوں نے کہا تھا دیکھتے دیکھتے ہی پنجاب میں آ جائیں تو ایڈ کلب سیون کلب سات کلب نائن کلب سب زیرو ہو گئے میٹنگیں کوئی اور لینے لگ پڑا انتظامیاں کسی کی اور ریکشن ماننے لگ پڑی ایک آنمی کو اٹھانے کے لیے کچھ اور لوگوں کو بلا لیا گیا اور اہم ترین شخصیت کو میسیج دیا گیا انف از انف آپ کو بہت موقع دیئے گئے آپ کو بہت چانسز دیئے گئے لیکن آپ اپنے تین چار لوگوں کو آپ سے کہا ان کو الگ کریں یہ پاکستان کا نقصان کریں آپ آپ کے ساتھ آتی دوستی یا آپ کی وفاداریاں ہمیں نہیں چاہیئے لیکن نہیں مانیں پھر پنجابی میں کہتے ہیں ڈنڈا پیر بگڑیا تگڑیا دا ابھی ڈنڈا چلا نہیں دکھایا گیا تو کافی حد تک بہتری آگئی ناظرین آپ پوزیشن اس وقت اپنی پوائنٹ سکورنگ میں ہیں حکمران اپنی پوائنٹ سکورنگ میں ہیں لیکن ایک حکمت اوپر اللہ بنا رہا ہے میں حیران ہوں کہ چند ہی دنوں میں انہوں نے کیا سے کیا کر دیا اور آگے کیا ہوگا یہ غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے بظاہر حکومت کس کے پاس کتنے سال لیتی ہے ہمیں اس سے غرض نہیں ہمیں یہ غرض ہے پاکستان میں کرونا ویرس کی وبا پر کب اتنی جلدی کابو پایا جا سکتا ہے لوگوں کی زندگیوں کو آسان کیا جا سکتا ہے لوگوں کو آسانیاں دی جا سکتی ہے اور گرتی ہوئی ایکانومی جس کے بارے میں صاحب علم کہتے ہیں ڈیڑھ دو ماہ بعد جب کرونا کا بہت تھنڈا ہوگا تو پھر پتا چلے گا پاکستان ایکانومی کتنی نیچے جا کے گر چکا ہے اس کو اٹھانے کے لیے اس وقت بہت بہت اچھے ذہن چاہیے محب وطر لوگ چاہیے آجزی والے چاہیے قابل لوگ چاہیے مینٹی چاہیے خوش آمدی نہیں چاہیے بہرحال دیرہ درستہ ہے کچھ لوگوں نے سمجھا اور اب میری اطلاعات کے مطابق آج بھی لاہور میں ہونے والی میٹنگیں وزیر اللہ پنجاب کے زیرے نہیں ہو رہی کوئی اور میٹنگیں لے رہا ہے اور ڈریکشن دے رہا ہے اور آجزہ آجزہ چیزوں کو سٹیم لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یقیناً اللہ تعالی بہتری کی طرف لے کے آئے گا جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو گرا کے کچھ دوسرے پولٹیشن آجے گا وہ بھی فی الحال ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کیونکہ عمران خان نے اپنے لیے نقصان خود کیا پہلے اتصاب کے نام پر اس ملک کا ڈیڑھ سال ضائع کیا اور کسی ایک شخص سے بھی ایک پینی نہیں نکلائی اور اپنے ساتھ جو ان کے ساتھ ان کے لٹے رہے لوٹ رہے تھے ان کو کھلی آج بھی چھٹی ہے تو لہذا کولو فیل کا تضاد آشتہ آشتہ سامنے آیا عمران خان صاحب پہلے اماندار ہم سمجھتے تھے کہتے بھی رہے ہمیشہ برملہ ہزاروں دفعہ کہا لیکن آج یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ جو عمران خان صاحب سے امیدیں تھی وہ پوری نہیں کر پا رہے اور وقت تب گزرتا جا رہا ہے اختیارت کسی اور کے پاس چلے گئے ہیں یہ غیر ملکی ایک آج شائع ہو چکی ہے خبر کہیں گے تو میں اس کا کلپس بھیج دوں گا لیکن پنجاب میں اختیارات ڈمی لوگوں سے لے کے بہتر لوگوں کے پاس چلے گئے ہیں جو ویجن رکھتے ہیں گو کہ اس کا حل تو یقیناً ایک سیاسی حکومت ہے لیکن سیاسی حکومت اسی وقت آتی ہے جب فیر الیکشن ہو شفاف الیکشن ہو دیانتداری سے الیکشن ہو کسی ایک کی فیور نہ کی جائے کسی کا نقصان نہ کیا جائے کسی کا فائدہ نہ کیا جائے گجودہ حکمران نے ماضی میں جو لٹیروں نے لوٹا تھا اربو کربو روپے کے الزامت ان پہ سچ تھے یہ خود ہی پارلیٹیشن ایک دوسرے پر کہتے نہیں ہیں ہم نہیں کہہ رہے یہ الزامت انہیں کہ دھرار ہو لیکن ریکبری تو خان صاحب آپ نے دیرو نہیں کی کیا آپ کے دور میں کرپشن نہیں ہو رہی تافتان کی ہی انکوئری کرا لیں پنجاب میں اربو روپے کی ہونے والی گڑھ بڑھ کی ہی انکوئری کرا لیں آپ نے ہر چیز میں کہا میں سانیہ مارڈل ٹون کو سزائے دوں گا اصل سانیہ مارڈل ٹون نے آپ کا ساتھ دیا تاہر القادری نے پر آپ نے ان کے ساتھ بھی وفا نہیں کی آپ نے سانیہ مارڈل ٹون کے مین نامزد ملزمان کو من پسند اور پرکشی شعودوں پر فائز کیا یہاں تک کہ جس کی مجودگی میں اس وقت کے رانہ جبار ایس ایس پی جن کے بس ڈی اے جی کا چارج تھا ان جن کی مجودگی میں گول یہ چلی اور چودہ آدمی شہید ہوئے آپ نے کل ان کو بھی پرنوشن دے دی گیر اٹر انی سے بائیس میں ترقی دے دی آپ نے بلدیا فیکٹری کے ملزمان جس میں پونے دو تین سو کے قریب لوگ راک ہو گئے تھے آپ نے کہا ان کے خلاف انکواری ہوگی آپ نے ان کے خلاف بھی نہیں کہا آپ نے کہا دو پر نہیں ایک پاکستان ہوگا آپ نے یہ بھی نہیں کہا آپ نے کہا طاقتور کمزور کے لیے کوئی گا وہ بھی پورا نہیں کر سکے آپ نے کہا مدینے کی ریاست ہوگی آپ وہ بھی نہیں بنا سکے آپ نے یہ فرمایا کہ بیرونے ملک سے نوکری ہیں لوگ پاکستان لینے آئیں گے لیکن آپ نے پاکستان کے لوگوں کو آپ کی پالسیوں کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے اور یہاں پندرہ لاکھ سے زیادہ لوگ برودگار ہو گئے آپ نے کہا گرین پاسپورٹ کی عزت ہو گئی گرین پاسپورٹ کو لوگوں نے پیچھے دھکیل دی آپ نے کہا نظام تعلیم ایک ہوگا آج ایک پرائیوٹ سکولوں میں کم سے کم سکول میں پنتالیس ہزار فیس ہو گئی ہیلتھ تباہ ہو گئی لیکن یہ سارے قصور وزیر آدم ارانسید آپ کے نئے صاحب کا حکمرانوں میں بھی ہے لیکن آپ کا اور ان کا فرق واضح نہیں ہو سکا اب بھی موقع ہے بہت مختصصا ٹائم ہے اپنے چار پانچ خوش آمدیوں کو باہر پھیکیں پنجاب میں تبدیلی لائیں دیانتدار باکردار لوگ لائیں جو خر خاص و عام کو انصاف دے جو عوام کی خدمت کو ہی سمجھیں کسی ایک تویز دھاگے کی طرف نہ جائیں اللہ رب العزت شارق کے قریب ہے آپ کی نیت ٹھیک ہوگی آپ مین تھی ہے امان دار ہے تو کامیابی ہوگی ورنہ جس راستے سے آپ چل رہے ہیں وہ راستہ خائق سے اب بالکل مختصر سے فاصلے پر رہ گیا ہے ناظرین آپ پوزیشن کے کردار اچھے نہیں ان کی لوٹ مار میں حقیقت ہے اس پہ تفصیلاً بات پھر کروں گا لیکن آج کل جو کہتے تھے میں آزم ہوں وہ آزم نہیں وہ اختیارت کوئی اور استعمال کر رہا ہے آزم آزم نہیں رہا آلہ آلہ نہیں رہے یہی نظام قدرت ہے کل جو ساری دنیا کو کہتا تھے اندر کروا دوں گا گرفتار کر لوں گا فلان کر لوں گا ڈھم کر لوں گا آجائے ہم ترین فیصلے ان کی بغیر ادا مندی سے ہو رہے ہیں کیونکہ فیصلے بہتری کے لیے کیے جا رہے ہیں ناظرین آپ پوزیشن کے بچے مجھے یقین ہے کہ اگر اوپر اللہ ہے تو سانے مرڈل ٹون اور بلدیہ فیکٹی میں کراچی میں آگ لگانے والے ذمہ داروں کو صدائیں ملیں گی صدائیں کون دلواتا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا ایک اور ناظرین آخری بات پانچ سال بعد الیکشن میں ہیرا پھیری کی جاتی ہے روزانہ ریٹنگ میں ایک ریٹنگ ہوتی ہے ریٹنگ شایع کرنے والا فرادیا روزانہ فراد کرتے ہیں روزانہ عمام کی رائے نیچے اوپر کرتے ہیں غلط بیان نہیں کرتے ہیں اوپر کو نیچے نیچے کو اوپر لے کے آتے ہیں اس دانشمند فرادیا کو منی لانڈنگ کی وجہ سے بھی کوئی بچا رہا ہے کب تک بچا ہوگے اسی کیس میں سپریم کور نے فیصلہ دیا اس پر عمل درامد نہیں ہوا لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو سب بہتر ہوگا پاکستان کے مفاد میں ہوگا لٹینے اپنی صدا کو پہنچیں گے کوئی بھی قانون سے بالا نہیں ہوگا اور کوئی بھی اختیارہ سے تجاوز نہیں کرے گا ناظرین عارف حمید بٹھی کی یہ گفت کو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں ہو سکتا ہے تو شیئر کریں اپنے اگردگرانوں والوں کے خوشیوں کا باعث بنیں پاکستان زندہ وار